جمو کشمیر کے لوگوں کو کل جنیش 27 جنوری کے دن جوہاں وہ ایک بہت بڑا توفہ جوہاں وہ مودی سرکار کی طرف سے دیا گیا جس میں جمو کشمیر کے لوگوں کی جو ایک پرانی مانگ تھی کہ سروٹول پلازا کو جوہاں وہ ہٹا آئے جائے لیکن ایسے میں کل جس طرح سے ایک بڑا یہ کہیں کہ فیصلہ نیشن ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کی طرف سے لیا گیا اور اس میں یہ کہیں کہ سروٹول پلازا کو ہٹا دیا گیا لیکن اگر بات کریں لکھنپوریاں بند ٹول پلازا کی تو اس کے ریٹ جوہاں وہ ایک وار پھر سے ریوائز کیے گئے ہیں لیکن اب کیپشن تو آپ سب لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ کیا اب تھنڈی خوئی میں ٹول پلازا لگے گا یا نہیں لگے گا جس طرح سے ہمیشہ لوگوں کا یہ کہنا رہتا تھا کہ جناب 65 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی جوہاں وہ ٹول نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نیتین گڑکری جی بھی کہتے تھے لیکن اگر تھنڈی خوئی کی بات کریں تو اس کو لے کر تھنڈی خوئی کی اگر ہم بات کریں تو تھنڈی خوئی کا جو ایریا ہے وہ جوہاں وہ کہیں نہ کہیں 65 کلومیٹر کے دائرے میں 65 کلومیٹر میں وہاں پر جوہاں پایا جاتا ہے لیکن ایسے میں کافی سارے لوگ یہاں پر آج جڑ رہے ہیں اور ہم جنتہ کی رائے آج لینا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھنڈی خوئی میں جوہاں وہ ٹول پلازا وہاں پر لگے گا یا پھر نہیں لگے گا یا پھر یہ کہیں کہ کل جس طرح سے ٹول پلازا کو ہٹایا گیا کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایک سیاسی جوہاں وہ جملہ ہے جو کی لوگوں کو جوہاں وہ اس سمیہ دیا جا رہا ہے گازی خان جی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو بلکل کافی سارے لوگ یہاں پر جڑ رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے آپ لوگ ضرور دے سکتے ہیں آج جمہو ٹربیون کی کوشش رہے گی کہ جناب جنتہ کی رائے جوہاں وہ سرور ٹول پلازا کے بعد اب تھنڈی خوئی پر تھوڑی جوہاں وہ چرچہ کی جائے اور تھنڈی خوئی کے بارے میں لوگوں سے جانا جائے کہ آخر کر لوگ جوہاں وہ اس کے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ واقعے میں جوہاں وہ تھنڈی خوئی میں جس طرح سے لوگ اب لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سرور ٹول پلازا کو تو ختم کیا گیا لیکن اس کے عوض میں ایک نیا توفہ جوہاں وہ جلد جمہو کے لوگوں کو جوہاں وہ ملے گا ایسا لوگوں کا ماننا ہے لیکن وہ تو وقت بتائے گا کیا جوہاں وہ جمہو کے لوگوں کو ایک اور کوئی توفہ ملے گا یا فر نہیں ملے گا کافیس طرح لوگ یہاں پر لگاتار جھوڑ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جناب ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ہر کسی کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا موقع مل سکے یہاں پر کل ہر کسی نے جوہاں وہ ترنگے جنڈے کو جوہاں فیر آیا ہر ایک سرکاری دفتر کی بات کریں ہر جگہ پر جوہاں وہ اس کو لے کر یہ کہیں کہ اس دن کو کافی زدہ یہ کہیں کہ جوشوا خروش کے ساتھ منائے گا لیکن اسی بیٹ جوہاں وہ سینٹر میں بیٹھی موڈی سرکار نے ایک بڑا علان جمو کشمیر کے لوگوں کو لے کر کیا ہے کہ اب سروڑ ٹول پلازا نہیں رہے گا لیکن اب لوگوں میں یہ چرچائیں جوہاں وہ لگاتار ہو رہی ہیں کہ سروڑ ٹول پلازا کو تو ختم کیا گیا لیکن اب شاید کہیں بی جی پی جوہاں وہ جمو کشمیر کے لوگوں کو تھنڈی خوئی میں ٹول پلازا نہ لگا کر دے دے کیونکہ بین ٹول پلازا کی بات کریں یا پھر جو لکھنپور ٹول پلازا ہے اس کی بات کریں تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں جوہاں وہ ریوائز کر دیے گئے ہیں اور ایسے میں آپ سب لوگوں کی رائے کہونا ہمارے لئے بہت اہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھنڈی خوئی میں جوہاں وہ ٹول پلازا وہاں پر جوہاں وہ بی جے پی دوارہ جنہی کی سینٹر میں بیٹھی بی جے پی کی سرکار یا پھر نیشنل ہائیوے او تھورٹی آف انڈیا کی طرف سے وہاں پر لگایا جائے گا یا پھر نہیں لگایا جائے گا دیکھتے ہیں جمو ٹربیون جہاں جبارہ